بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھی موجود ہوں لاہور ریلو سٹیشن پہ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوئیٹا سے پشاور جانے والی ٹرین جعفر ایکس پریکس 39 اپ کے خودفورت مناظر دکھاؤں گا اور یہ آپ کے سامنے جعفر ایکس پریکس 39 اپ پریٹ فارم نمبر 4 پہ پہنچ رہی ہے جعفر ایکس پریکس روزانہ کریتا اور پشاور کے درمیان واہی لاہور چردہ ہواری ٹرین ہے اس کے اندر اس سٹیپر کلاس اس بزنس اس سٹنڈر اور ایک آنبی کلاس کی کوچھ لگی ہوتی ہیں اور یہ آپ کے سامنے جیووووٹری کاڑی کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں تک لاہور تک جو ہے جیوووٹری کاڑی کو لیڈ کرے گا اس کے بعد یہاں سے پاور چینج ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپوزیشن یہ ہے انجن کے ساتھ پاور مین لگی ہوئی ہے اس کے بعد اسی سریپر کلاس کی کوچ ہوتی ہے اس کے بعد اسی پریزنس کلاس پھر ایک سٹنڈر اور لاس پھر جو ہے وہ اکانوی کلاس کی کوچے ہوتی ہے لاہور میں اس کا شنٹ ہوتا ہے تقریباً آٹھ سے نو کوچے جو ہے یہاں پر ڈیٹیج کی جائیں گی اس کے بعد دس کوچوں کا ریک جو ہے وہ لاہور سے راولپنڈی اور پشاور کیلئے جاتا ہے ڈیجو ٹوینٹی یہاں پہ ڈیٹیچ ہو چکا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجو ٹوینٹی جا رہا ہے اور اب اس کو ڈیجو ٹوینٹی گاڑی کو لیڈ کرے گا لاہور سے لے کر پشاور تک یہ آپ کے سامنے نئی پاور آگیا ہے ڈیجو ٹوینٹی سکس فور ڈیرو نائن جو کہ گاڑی کو لیڈ کرے گی لاہور سے لے کر پشاور تک یہ آپ کے سامنے انجن لوٹ کے ساتھ اٹیج کیا جا رہا ہے بڑا خطرناک کام ہے کیونکہ آپ نے سنا ہو گئے گزشتہ دنوں فیصلباد میں بھی ایک سٹاف جو ہے وہ بچارہ دو ٹانگوں سے مروم ہو گیا تھا اس شنٹ کے دوران یہ انجن کا کپلین جو ہے وہ لوٹ کے ساتھ لگایا جائے گا اس کے بعد پریشر تھرو کیا جائے گا جیسے ہی پریشر تھرو ہوگا تو ایمی ون ون فائی کیونکہ پریشر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوگا جس میں گارڈ انچارج جو ہے وہ سائن کرے گا وہ اپنی بریک مین میں دیکھے گا کہ آپ پریشر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ٹرین ڈرائیور جو ہے وہ پریشر چیک کرے گا یہ آپ کے سامنے ٹرین ڈرائیور انتیاز آپ جو ہے ابھی اسسسٹن ڈرائیور کو انشارہ دے رہے ہیں کہ گھڑی اور تھوڑ چی بیک آنے دیں اور پریشر ڈراب کر دیں یہ انجن آپ کے سامنے اٹیچ ہو چکا ہے جو پرنٹی سکس فور ڈیرو نائن یہ چائنہ سے منگوائے گئے انجن تھا بڑے بہترین انجن ہے گاڑی آل موس فٹ ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے امتیاز صاحب کھڑے ہیں جو کہ اس ٹرین کے ڈرائیور ہیں اور گاڑی کو لیڈ کریں گے نہور سے لے کر ڈابل پنڈی تک ڈابل پنڈی میں پھر کیو چینج ہو جائے گا بڑا پیارا موسم ہے آج گاڑی آل موس فٹ ہو چکی ہے اور اب ایمی ون ون فائیو کا انتظار کیا جا رہا ہے جیسے ہی ایمی ون ون فائیو سائن ہو جائے گا تو گاڑی جو ہے وہ چل پڑے گی یہ آپ کے سامنے ڈی ایو پورٹی نائن زیرو بان فائیو کری سٹاف کا لڑکا آ رہا ہے جو اس کے پاس وہ ایک پھٹا ٹائپ ہے یہ ایمی ون ون فائیو ہوتا ہے جو کہ گاڑ صاحب نے سائن کر دیا یہ آپ ڈرائیور صاحب کے پاس جا رہا ہے جیسے یہ اسائن ہو جائے گا تو گاڑی چلنے کے لیے جو ہے وہ فٹ قرار دی جائے گی اب ڈرائیور صاحب پریشر ڈراب کر کے چیک کر رہے کہ کتنی دیر میں پریشر بنتا ہے اس کے بعد پھر وہ گاڑی کی سٹارٹنگ ورسل لگائیں گے اور یہ آپ کے سامنے فارن ٹوریسٹ جو ہیں وہ اپنی سیکلوس بیر لہور سٹیشن سے باہر جا رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 طرح اللہور الو سیشن سے دولپنڈی اور پشاور کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور یہ آپ کے سامنے سیسیسٹنٹ ریور صاحب اگاڑ کے ساتھ سکنل اکچینل کرنے کے لیے باراز چکے ہیں یہ سامنے یہاں سے اگاڑ کے ساتھ سکنل اکچینل کرتے ہیں کہ گاڑی بلکل آپ چلائیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسافے لیٹ آتے ہیں تو وہ بعد میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ ٹرائیور صاحب اور گاڑ صاحب اور گاڑی آپ آپ کے سامنے لاہور سے ریولپنڈی اور پشاور کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور پشاور کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور پشاور کے لیے روانہ ہو رہی ہے یہ لاس میں ایک نمبر کوچ ہے اور بریک میں نے گاڑ صاحب سگنل پروسیڈ کر رہے ہیں اور اس سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے کراکرام ایکس پر ایکس پر ٹوٹی وان اب جو ہے وہ لاور سیشن پر انٹروڈ چکی ہے یہ آپ کے سامنے کراکرام ایکس پر ٹوٹی وان اب لاور سیشن پر پہنچ رہی ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کرشید ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ